بہت شکریہ اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس بات کا کہنے کا کہ ہم آپ کے مدرسے کے لئے کچھ کرنا جاتے ہیں اس کے لئے بھی بہت بہت شکریہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ اللہ معافی دے کہ آپ لوگ مدرسے میں حصہ نہ ڈالیں کیونکہ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ باق جتنا بھی آپ نے اللہ کی رام دیا ہوگا اس کا ایک ایک ذرہ آپ کے لئے دعا کرے گا اور آپ کی بشش کا حصہ بنے گا تو صرف اتنا کہتے ہوں کہ جو لوگ اچھی فیملی سے ہیں امیر فیملی سے ہیں وہ ہمارے مدرسے میں حصہ دے سکتے ہیں یا ہمارے مدرسے میں مدد کر سکتے ہیں جو غریب ہیں جو بیچارے خود پریشان حال میں ہیں تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہنے کا لیکن میں بلکل بھی اس چیز کی جوزت نہیں دوں گی اور نہ ہی ان سے کبھی کوئی چیز لوں گی ہاں اگر ان کو بھی مسئلہ ہے تو وہ ضرور شیئر کریں تو انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو میں اس کا جو مطلب کہ اس کے لئے کوئی مدد ہوگی یا ویڈیو میں پیسٹ کر دوں گی اس کے مدد کا کہ لوگ کریں ٹھیک ہے اکنا میں کر سکتی ہوں باکہ دوبارہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب ہے پہلے میں نے آپ کو بسم اللہ کا عمل بتایا پھر میں نے بسم اللہ کے انیس موقعوں کے حاضرے کا عمل بتایا آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہے تو یہ بہت بڑا لیکن اتنا نایاب ہے اتنا نایاب ہے اس میں عاظم کا ہے کہ اس میں عاظم ایک ایسا اللہ پا کا کلام ہے ایسی اللہ پا کس پر رحمت ہے ایسی وہ آیات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانہ گا انی کنتم میرے ظالمین جب پہاں تو اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ آپ کی ذات بہت بلند اور بالا ہے بے شک ہم ہی ظالم ہیں ایک نبی ہو کر اتنے بڑی بات کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی ذات آپ کی رحمت آپ کی عصمت سبحانہ انی کنتم کہ اے اللہ بہت بے شک ہم ہی ظالم ہیں ہم انسان ہی ظالم ہیں میں ہی ظالم ہوں اس آیات کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آنچہ میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ماشاءاللہ چار مطلین کو تابع کرنے کا عمل ہے یہ عمل 41 دن کا ہے ترکے ہیوانات اور پرہیز جلانی کے ساتھ آپ یہ کریں گے اس عمل کو کرنے کے بعد نماز عشاء آپ نے 3125 مرتبہ طریقہ سمجھ لیں نماز عشاء 3125 مرتبہ ملوچندی جہرات کو آپ نے کیا پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو منزوالیم اول آخر آپ 21 مرتبہ درودی ابراہیمی بڑھیں گے ٹھیک ہے 21 دن یاد رکھیے گا 21 دن سے موقع سامنے آنا شروع ہو جائیں گے 41 دن انشاءاللہ چار موقع حاضر ہوں گے پہلے 21 دن ایک موقع آئے گا 27 دن ایک موقع آئے گا اور 41 دن دو موقع آئیں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے 27 کے بعد 33 دن آجیں لیکن تاک دنوں میں آئیں گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا چار موقعوں کی حاضری ہے پہلے میں نے آپ کو انیس موقعوں کا عمل بتایا جو ان کے بڑے تھے ان میں سے آپ کو ایک موقع دے گئے وہ تین دن کا عمل تھا اگر آپ چاہتے ہیں وہ عمل کرنا تو الحمدللہ پہلے وہ کر لیں اگر اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تین دن کا عمل ہے پہلے آپ ایک چلہ کریں ایک چلے میں نہیں تو دو چلے کریں دوسرے چلے نہیں تو تیسا چلے میں تو الحمدللہ ضرور حاضر ہو جاتے ہیں کیونکہ جب میں نے چلہ کیا تھا تو دوسرے چلے میں آئے تھے ٹھیک ہے کیا پتہ آپ کی روحانیت اتنی تیز ہو مجھ سے بھی زیادہ تیز ہوں تو کیا پتہ پہلے چلے میں ہی کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے جو میں نے پہلے والا ملک پوسٹ کیا تھا بسم اللہ کا یہ جو چار مطلین ہیں یہ صرف بھائی حضرات کر سکتے ہیں کیونکہ چالیس دن کامل بھائی لوگ کر سکتے ہیں یا وہ خواتین کر سکتے ہیں جو تھوڑی بوڑی ہیں صحیف ہیں تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی اجازت ہیں اجازت کا طریقہ پوسٹ کر دیا گیا ہے بار بار اجازت کا پوشتے ہیں تو میں نے تو آپ کی فائدہ کے لئے ہر چیز پوسٹ کی ہے ایک ایک چیز سمجھائیے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا کوئی بہن بھائی اور کوئی ایسا مسئلہ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جس کا مجھے تہے دل سے بھی تکلیف ہوگی کیونکہ غلطی آپ لوگ کرو گے عداد نہیں دیکھو گے شرائط نہیں دیکھو گے تو پھر پھر کیا کروں پھر تکلیف بھی مجھے ہی ہوگی کیونکہ امہ میں نے دیا تھا لیکن آپ نے اس کو غور سے نہیں کیا جب میں نے جلالی اور جمالی کیا کیا ہے پرحیز کرنا ہے تو اتنا بڑا میں کہتا ہی اس سے بڑا کوئی پرحیز اور ہے ہی نہیں غور سے جمالی جلالی پرحیز کو مدی نظر رکھ کے شرائط کو مدی نظر رکھ کے عداب حاضرات کو مدی نظر رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تر کے ہیوانات گوشت انڈا ہر چیز آپ نے چھوڑ دینی ہے کھانی صرف چکی سے آپ نے اٹھا بسوانا ہے جو کا جو ہوتے ہیں جو کا اٹھا بسوانا ہے آپ نے اس آٹے میں تھوڑا سو نمک دالیں زیتون کا تیل میں بس پھور ایک پراتھا ڈائی بھنا کے وہ کھانا شروع کر دیں اور ساتھ دانی پیئیں کیکہ آپ کو پتہ ہے ایک بزرگ تھے حضرت بابا فرید فرید اللہ گنشک رحمت اللہ لکڑی کی کاٹ کی روٹی اللہ سے ان کو اتنا عشق ہوا عشق ہوا کہ ان نے کھانا کھانا چھوڑ دیا لکڑی کی روٹی کو اپنے گلے میں باندھ لیا جب بھوک لگتی تھی اس لکڑی کی گول لکڑی کے پلیٹ سی تھی اس کو وہ چباتے تھے تو اللہ پاک نے اس میں ان کو رزق دیا وہ چوستے تھے تو ان کی جو مطلب کہ بھوکتی وہ ختم ہو جاتی تھی ایسی بابرکت لکڑی ہو گی تھی وہ آج بھی ان کے دربار شریف پر یا وہاں پر ضرور ہو گی آپ بس اتنا کیا کریں کہ جنہ رات والے دن آپ بزرگانی دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسابہ اکرام کے بزرگانی دین کے آپ دو سے تین دیئے یا پانچ دیئے ضرور جلایا کریں تاکہ وہ آپ کے لئے عمل میں دعا کیا کریں آپ کہہ کر جلایا کریں کہ یہ ہم نے ان بزرگوں کے لئے جو ہے دعا کے لئے ہم نے شروع کیا ہے تو یہ ہماری مدد کریں نو چندی جنہی رات کو چلیں آپ دیئے جلایا کریں اور پھر عمل کرنے سے پہلے آپ مٹھائی لیں گے ٹھیک ہے مٹھائی لے کے آپ نے ان کے پر بزرگانوں کے نیاز دلانی ہے ٹھیک ہے حضرت اکوز پاگ بستگیر رحمت اللہ لے کہ آپ نے اور ان کے گیارہ مریدین کی ان کی نیاز دلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعا کروائیں ان کا اس آل سواب اس مٹھائی کا اس آل سواب ان تک مجھائیں الحمدللہ ہر جنہی رات کو میں مدرسے میں مٹھائی بنتواتی ہوں صرف اس لئے کہ بزرگان دین نے مجھے اتنا علم دیا ہے اللہ پاک اس انہی کی برکتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آج میری سنی ہے کہ آج ماشاءاللہ میرا اپنا مدرسہ الحمدللہ اسلام آباد میں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لاہور میں ایک مدرسہ ہے اسلام آباد میں ایک مدرسہ ہے اور ایک مدرسہ میاں والی میں ہے اور ماشاءاللہ سات مدرسے جو ان سے ہیں میرے والد ساتھ کے ہیں وہ لڑکوں کے ہیں وہ وہ لوگ چلا رہے ہیں تو اسی لئے کہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں نکلو اللہ اس سے بھی زیادہ بلندی آپ کو تعاف فرمائے آمین سمع آمین تو دوبارہ سے میں ایک دفعہ پھر آپ کو ٹیٹیل سے سمجھا دیتی ہوں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونے پائے وہ چند جمعہ رات کو عمل شروع کیجئے گا اور پرحیر جلالی جمالی کا لازمان خیال رکھیں گا اکتالیس میں دن جب چاروں موقعات تربے ہو جائیں گے عمل کرتے ہوئے انتہائی توجہ اور یقصوی رکھیں گا اپنی توجہ صرف اور صرف پرحائی کی طرف آپ نے رکھنی ہے اور بے فضل اللہ تعالی چند آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور کسی سے بھی عمل کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی یہاں تک کہ آپ کو جتنا بھی نزیقی ہوں والدین ہوں اسی کو بھی نہیں بتانا اگر عمل میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی وجہ پیش آتی ہے وہ بھی آپ ملسمن جو ہے کمرس پیکس میں بتا دیجئے گا تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور پریشان نہ ہوئے گا حسار کا طریقہ حسار لازم ہے درودہ کنجینہ کا حسار اپنے تہلی ویڈیو میں آپ کو پوسٹ کیا گا وہ بھی حسار لازم کر لیجئے گا اجازت میں اپنا خیال دکھے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سسکرائب پر نامان بھولیں بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی تمہار ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو دعا سانے مل سکے اور آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ میری ویڈیو کو دس لوگوں کو پنچائیں گے تو ٹھیک آپ نے میری ویڈیو کا یو آر آر دس لوگوں کو پنچانا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا دس لوگوں کو یہ پیغام پنچانا ہے یہ علم پھلانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا عجر عظیم عطا فرما اجازت میں اپنا خیال لکھیں گا اللہ حافظ اور دعا میں یاد رکھئے گا اور مدرسی کے لئے دعا کرنا کبھی نہ پھولئے گا فی مواللہ آخواد اللہ شیطان علی جیم صلی اللہ وآلہ 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 میرے بہرے بہن اور بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبھیروں گناہوں کو معاف کر دیں اور آپ کی تمام پریشانیاں کو نبا ختم کر دیں اسی کے ساتھ آن سے میں آپ کے ساتھ مکیوں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہیں یا شیئر کرنے جا رکھی ہیں جو عمل آپ کے ساتھ آج شیئر کیا